بسم اللہ الرحمن الرحیم صدقے کا بکرہ یہ آج کل بہت زیادہ چل رہا ہے کوئی ذرا سے بیمار ہوا اس کے گھر والے فوراً ایک بکرہ لاؤ اور زبا کرو صدقہ کرو آج کل بکرے کا تو استعمال بہت کم ہو رہا ہے کہیں کہیں ہو رہا ہے لیکن کئی کئی جگہ ایسا بھی دیکھا گیا بڑے جانور کو جیسے گائے بہنس بیل اونٹ وغیرہ ہیں بڑے جانور کو بھی زبا کر کے غریبوں کو کھلاتے ہیں خود کھاتے ہیں رشتے داروں کو کھلاتے ہیں تو اس کا نام صدقہ رکھتے ہیں ٹھیک ہے ذرا اس کو سمجھے گا حدیث میں اللہ کی رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے صاف طور پر یہ کہا ہے صدقہ اللہ کے غصے کو تھنڈا کرتا ہے اور بری موت سے بچا دیتا ہے ٹھیک ہے صدقہ اب لوگوں میں کیا ہو گیا پتہ نہیں وہ اس صدقے کو بکرے سے لاکے جوڑ دیتے ہیں کی صدقے کا بکرہ دیکھیں جیسا کہ امداد الفتاوہ میں جل نمبر پانس صفہ نمبر تین سو سات پہ اور احسن الفتاوہ میں جل نمبر ایک صفہ نمبر تین سو چھہتر پہ بھی آپ دیکھ سکتے ہیں چند باتیں آپ کو مل جائیں گی بکرہ صدقہ کرنا یہ کوئی ضروری نہیں ہے آج لوگوں کا ذہن بن گیا ہے کہ اگر ہم کسی جانور کو یعنی یہی سوچتے ہیں عام طور پر یہی سوچ ہے لوگوں کی کہ جان کے بدلے جان سمجھ پا رہے ہیں اس کی جان ہم لے لیں گے اس کو زبا کر دیں گے تو یہ جو بیمار آدمی ہے یہ بچ جائے گا جان کے بدلے جان اگر یہی ہوتا تو کوئی مرتا کیوں بھائی سب تو اپنا اپنے ایک بکرہ لے کر رکھ دیتے ہیں جیسا بیمار ہوا فوراں بکرہ زبا کرو اور بچ گیا آئی کوئی مرتا تو یہ جان کے بدلے میں جان یہ بے بنیاد اور ہسنے والی بات ہے اس لئے اس کی کوئی حقیقت نہیں ٹھیک ہے پہلی بات دوسری بات جہاں تک صدقے کی ہے صدقے کی بات میں نے پیش کی اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد میں نے آپ کے سامنے رکھا لیکن وہاں تو مطلقا صدقہ ہے بیماری کے وقت تم صدقہ دو کون تمہیں مروکتا ہے کون منا کرتا ہے لیکن ایک ذہن بن گیا صدقے کے لئے جانور لانا آپ چاہے بکرہ لائیں چاہے وہ جو ہیں بھینس لائیں یا کوئی اور جانور لائیں تو جانور کو لا کر زبا کرنا یہی تو صدقہ یہ سمجھ کے بیٹھ گئے اس کے علاوہ غریبوں کو پیسے دے دینا یہ صدقہ نہیں ہے ان کی نظر تو اسی لئے یہ جو آج کل لوگوں کے ذہن خراب ہو رہے ہیں ایک طریقے سے صدقہ اسے سمجھا جا رہا ہے اور اسی کو ہی سمجھا جا رہا ہے کہ ایسا ہی کرنا ہے تب ہی وہ جو ہے اس کی طبیعت صحیح ہوگی اس بیمار آدمی کو جو ہے صحتیاب ملے گی وہ یہ سمجھ رہے ہیں یہی طریقہ لوگوں میں آج کل چل ہی رہا ہے اسی لئے علماء نے آج کے دور میں صاف کہہ دیا یہ سب بے بنیاد ہیں صدقے کا بکرہ بکرہ کچھ نہیں ہے سب ناجائز ہیں نہیں کر سکتے اس طرح حقیقت میں یہ مباہ تھا جائز کام تھا ناجائز حرام ایسا کچھ نہیں تھا لیکن لوگوں کو ذہن میں جو غلط بات بیٹھ گئی ہے اس وجہ سے اب علماء نے اسے بھی ناجائز قرار دیتیا یہ بھی ناجائز ہیں اب کریں کیا صدقہ اگر آپ کرنا چاہتے ہیں واقعی میں کوئی بیمار ہے تو آپ صدقہ ضرور دیں اب بکرہ مت لائیے کیوں بھائی آپ گوست لے کر دیں گے کسی کو کیا ضرورت وہ پوری کرے گا کھا لے گا تھوڑی دیر کے لیے ختم کیا ضرورت پوری ہوگی اسی پیسے کا آپ کسی غریب کو لے کے پیسے دیجئے نا اتنے جانور جتنے قیمت میں آپ جانور لا رہے ہیں اتنے روپے دو چار غریبوں کو دے دیجئے پھر دیکھئے اس کی جو ضرورت ہے غریب کی وہ ضرورت اپنے حساب سے اپنی ضرورت کے اعتبار سے وہ پیسے خرچ کر دے گا اس کو فائدہ زیادہ جب اس کو زیادہ فائدہ ہوگا تو آپ کو بھی زیادہ ثواب ملے گا آپ کو بھی زیادہ فائدہ ملے گا تو اسی لیے یہ صدقے کا بکرہ بکرہ کے چکر میں مت رہیے صدقے کا جانور کوئی بیمار ہوا کوئی جو ہے اس کی حالت سیرے سے ہو گئی بہت سخت بیمار ہو گیا یہ صدقے کے جانور کے چکر میں مت رہیے بلکل ٹھیک ہے یہ سب بہت غلط چیزیں ہیں بھائی یہ بلکل ناجائز ہے کوئی آج کے دور میں کوئی اجازت نہیں ہے اس کی بلکل ایک پرسن اجازت نہیں ہے اصل میں مجھے اشکال صدقے کے جانور پہ ہے کہ تم اسی چیز کو کیوں ضروری سمجھ کے بیٹھے ہو صدقے کے کئی طریقے ہیں تم اسی کو ہی پکر کے بیٹھے ہو کیا شریعت نہیں ہے یہ تم سے کہا ہے کہ بیمار آدمی ہو تو وہی چیز کرو جانور لاؤ کوئی اور طریقہ نہیں ہے ہے لیکن لوگوں میں آج وہی طریقہ چل گیا اسی لیے وہ طریقہ آج کے دور میں صدقہ ناجائز ہے کوئی اجازت نہیں ہے اسی لیے آپ طریقہ درست کریں اور جو بیمار ہے اس کے لیے دعا کریں دوسروں کو دعا کیلئے کہیں اور ضرور جو ہے کیونکہ موت یقینی ہے کوئی بچنے والا نہیں ہے کوئی کل گیا کوئی آج گیا تو کوئی کل جائے گا کوئی ہم بھی جائیں گے کوئی نہیں رہنے بالا اسی لیے اصل آخرت کی فکر کریں اور یہ دنیا داری دنیا میں کیا چل رہا ہے کوئی صدقہ کا بکرہ لاکہ زبا کرے نہیں کر اس کی فکر ہرگز نہیں کریں جو صحیح معنی میں شریعت کی بات ہے اس پر عمل کریں اللہ تعالی ہمیں سمجھنے کی توفیق دے آپ دیکھ رہے ہیں یم اے آر بی دینی معلومات یوٹیوب چینل چینل کو سبسکرائب کریں ویڈیو کو لائک اور شیئر کریں فیس بوک، ٹیوٹر، انسٹرگرام اور ٹیلیگرام پر آپ ہمیں فالو کر سکتے ہیں ہماری ویڈیوز آپ اپنے چینل پر ڈال سکتے ہیں ہماری طرف سے اجازت ہے ہمارے ساتھ واتس اپ پر جڑنے کے لیے آپ اپنے واتس اپ سے اپنا نام اور فل ایڈریس کے ساتھ ایڈ لکھ کر ہمارے واتس اپ نمبر 8908939343 کو میسج کریں اور ہمارا کام پسند آئے تو گوگل پہ، فون پہ یا بینک آکاؤنٹ کے ذریعہ مدد کر سکتے ہیں